اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سیپیک ناظرین بلوچستان کے ساحلی زلہ گوادہ سے ایک ایسی کلوکر مچھلی پکڑی گئی ہے جو ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے سے زائد میں فروت ہوئی جانورو کے تحفظ سے متعلق بین الفامی ادارے WWF کے ریسرچ اسوسیٹس کے مطابق یہ مچھلی جیونی کے علاقے سے پکڑی گئی اور اس مچھلی کا گوش فی کلو دو لاکھ اسی ہزار روپے میں فروت ہوا یادہ کہ اب تک یہ سب سے زائد قیمت پر فروت ہونے والی کروکر مچھلی تھی اسے پہلے چند روز قبل ماہیگیروں کی ایک ٹیم نے اٹھارہ کروکر مچھلیاں پکڑی لیکن یہ مجموعی طور پر آٹھ لاکھ تک فروت ہوئی یہاں آپ سوچے ہوں گے کہ اٹھارہ مچھلیوں کے مقابلے میں اکیلی ایک مچھلی کی قیمت کیوں زائد لگی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مچھلی جیونی کے علاقے سے پکڑی گئی جو ایرانی سرحد کے قریب ماہیگیروں کی ایک بسی ہے اسے قبل ماہیگیر اور ان کے ساتھیوں نے گوادر یہ علاقے گن سے اٹھارہ کروکر مچھلیاں پکڑی لیکن وزن کم ہونے کے باعث وہ مچھلیاں مجبوری طور پر آٹھ لاکھ تک فروت ہوئی لیکن یاد ہے کہ ان مچھلیوں کے قیمت کا انحصار ان کے ائر بلیٹر پر ہوتا ہے جس میں ہوا بھڑنے کی وجہ سے وہ تہرتی ہیں جس مچھلی کا حجم اور وزن زیادہ ہوگا اس کا بلیٹر بھی بڑھا ہوگا دوسرا نرک روکر مچھلیوں کا بلیٹر کا سائز بڑھا ہوتا ہے اس سے مادر کروکر کے مقابلے میں نرک روکر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جیونی سے پکڑی جانے والی نئی کروکر مچھلی کا وزن 48 کلو سے زیادہ تھا جس کے وجہ سے یہ قیمت میں زیادہ فروغ ہوئی مہرین کے مطابق اس مچھلی کو کروکر کے آواز کی وجہ سے کروکر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی مادہ کو آواز زینی یا دوسرے ساتھیوں سے رابطے کے لیے نکالتی ہے اردو میں اس کا نام سوا ہے اگر آپ سوچیں کہ آخرین مچھلیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ایک مچھلی کی قیمت لاکھوں میں ہے تو یاد دکھیں بعض مچھلیاں اپنی گوشت کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں لیکن کروکر کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی اعظام درانے سرجری لگائے جانے والے ٹانکوں بلخصوص دل کے آپریشن میں سٹیشنگ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے سرجری میں استعمال کیے لیے کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر کے دھاگے بنائے جاتے ہیں ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ جیلی کی طرح جذب ہو جاتے ہیں اور زخم کو جمع دیتے ہیں سرجری میں ٹانکیں لگانے کے بعد ان کو نکالے کے ضرورت نہیں رہتی اس کے ائر بلیڈر سے بننے والے سوپ کو چائنہ یورپ اور دیگر سرد ممالک میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس ایک پرتائی شخزا کا درجہ حاصل ہے جسمانی طاقت کو بڑھانی کے علاوہ کیلشن زیادہ ہونی کی وجہ سے گریر کی ہڈی کی مضبوطی کے لیے بھی مفید ہے www.f کی مطابق کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر کاسمیٹک کے تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے کروکر مچھلی کا ایک اور استعمال اس کے مانگ اور قیمت میں اضافے کی وجہ سے ہے یا دیکھیں کاسمیٹک سوپ میں استعمال ہونی کے علاوہ اس کا بلیڈر شراب کی صفائی کے کام آتا ہے لیکن مذہبی طور پر اس کے اجازت نہیں دی جاتی ماضی میں کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر کو مقامی طور پر خوش کیا جاتا تھا اور بعد میں سری لنکا پھیجا جاتا تھا جو وہ مشکل سو روپے میں بکتا تھا لیکن جب بعد میں کراچی میں فروغ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس مچھلی کی قیمت پانچ ہزار روپے تک پہنچ گئے جو اب لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اب کولنگ ٹیکنالوجی کے وجہ سے ایک کراکر کے ائر بلیڈر کو یہاں نہیں نکالا جاتا بلکہ کراچی لے جایا جاتا ہے تاکہ زائع یا خراب نہ ہو اگر اس مچھلی کو پکڑنے کے بعد کریں تو کراکر مچھلی کی آواز ہی شکاری کے جال تک پہنچاتی ہے گوادر شہر میں میرے سے جون ان مچھلیوں کے عروش کا موسم ہوتا ہے یہ انڈے دینے کا وقت ہوتا ہے جس کے لیے احران اور پاکستان کا درمیانی سمندری علاقہ موضوع ترین ہے اس لیے یہاں بڑی تعداد میں بکری جاتی ہیں لیکن اس مچھلی کا شکار آسان نہیں ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک اس شکار میں کامیاب ہو بعض مہینگر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہینہ بھر اس کے شکار کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کو کامیابی نہیں ملتی کراکر کے شکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن اس کی آواز کی مدد سے اس کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے ایک مقامی طریقہ یہ بھی ہے کہ جس میں پورے ہال کو جار میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بلوچی زبان میں اڈنگا کہا جاتا ہے اس کے لیے اس کے ایک پائپ سمال کیا جاتا ہے جس کے موپے ایک بوتل باندھی جاتی ہے مہر شکاری اس پائپ کو سمندر میں ڈال کر اس کا دوسرا سیرہ اپنے کان سے لگا کر کراکر کی آواز سنتے ہیں اس سے وہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ مچھلی کہاں ہیں اور کتنے فاصلے پڑھ ہیں کتنے تعداد میں ہیں جگہ کا تورین کرنے کے بعد وہ اس پقام پر جال پھینکتے ہیں بعض لوگ جو ماہر نہیں ہوتے وہ اوپر سے ہی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں یہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں لہرے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور ان لہروں سے کچھ واصلے پر جال پھینکتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس فائبر کی بنی سپیڈ بورٹس ہوتی ہیں جو اپنے جال شام کو پھینکتے ہیں اور پھر اغلے روز نکالتے ہیں اگر انہیں جال میں کچھ نہ ہو تو وہ جال دوبارہ پھینکتے ہیں اور اس عمل کو شکار کے موسم میں دہراتے رہتے ہیں لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ کراکر مادومی خطرے سے دو چار ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ کراکر کا شکار ایسے وقت بھی کیا جاتا ہے جب مچھلی کے شکار پر پابندی ہوتی ہے یہ صرف ایسی موسم میں ساحلی علاقوں میں انڈے دینی کیلئے آتے ہی لیکن یہ مچھلی مادومی کا شکار ہو سکتی ہے کسی بھی جانور کے تحفظ کے لیے انتظامات کے بغیر حد سے زائر شکار ہو تو وہ ضرور مادومیت کے خطرے سے دو چار ہو جائے گی لیکن ساحلی بلوچی سام میں جہاں مقامی آبادی کے بڑے حصے کا ذریعہ معاش مہیگری پر منحصر ہے اس مچھلی کے شکار پر پابندی تو کام نہیں کر سکتی کراکر کے تحفظ اور اس کے نسل کو برہانی کے لیے اقدامات ضرور کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے رسارچ کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ افسوس یہاں کم ہوتی ہے پابندی لگانی یا کراکر کے شکار کو کنٹرول کرنے سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں تحقیق ہو کہ اس مچھلی کے افضائش نسل کن کن علاقوں سے ہیں پھر ان کو کار ممنوع علاقہ میں قرار دے کر اس کی نسل کو مادومیت کے خطرے سے دوچار ہونے سے بچا جا سکے ایرانی ماہیگیر بھی کراکر مچھلی کی بڑی تعداد شکار کرتے ہیں گوادر کے علاقے میں جیونی میں بھی اس کے زیادہ شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ایران کے قریب ہے ایران کے سمندری حدود میں بڑے بڑے ٹرالروں اور ممنوع جالوں کے ذریعے ماہیگیری کی اجازت نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ایک کراکر مچھلی ایران اور اسے موتصر بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے بلوچستان کے سمندری حدود میں ٹرالر کے ذریعے غیر قانونی ماہیگیری کے باعث اس نایاب مچھلی کے نسل کو مادومیت کا خطرہ لاحق ہے لیکن حکومتی حکام اس پر قابو پانی کے لئے کام کر رہے ہیں ناظرین اگندازے کے مطابق پاکستان میں ایک فیصد روزگار ماہیگیری پانی سے مچھلی پکڑنا اور اس کے افضائش آبی حیات کی وجہ سے ہے ملک پہ چالیس لاکھ افراد ماہیگیری سے وابسہ ہیں پاکستان میں سمندری ماہیگیری سے سالانہ ساڑھے چھ لاکھ ٹن سے زائد مچھلی پکڑی جاتی ہے پاکستان مچھلی اور جھنگے کے پیداوار میں 28 نمبر پر اور مچھلی برامت کرنے والے ممالک میں 50 نمبر پر ہے ماہیگیری کا کہنا ہے کہ سمندری ماہول کا تحفظ اور ماہیگیروں کی جدید خطوط پر تربیت کے ساتھ ماہیگیری کا شعبہ قومی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے یادکیں سی پیکٹے چین گوادر یہ ماہیگیری کی سنت کو بڑھائے گا اور یوں یہ انڈسٹری ترقی کرے گی ناظرینہ پاکستان میں مہنگترین, مشھلی, کھروکر اور ماہیگیری کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی